ہلو رادے رادے آپ سب لوگ کو تو آپ سب لوگ کیسے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بلکل بھی اچھی نہیں ہے کیونکہ کل ریجلٹ آ گیا یو پی پولیس کا کل اکیس نومبر تھا اور کل آ گیا ریجلٹ اور مطلب جن لوگوں کا سیلیکشن ہو گیا ان کو بیشٹ آف لکھ اور جن کا نہیں وہ وہ لوگ بہت زیادہ پریسان ہیں میری طرح میں بھی بہت زیادہ پریسان تھی جب کل ریجلٹ آیا میں نے چک کیا تو ڈیو میں میں مطلب اسی نارest رو رہی تھی کہ کیا بتایا آپ کو میری یایت روتے روتے بہت زیادہ پریسان THI panelists مین physique اور میرا نہیں ہوا میں مطلب اس اپنا دیکھ رہی تھی mmdk سے اور مطلب 001 سے تیار جب رہی تھی اور اس دوران مطلب بہت زیادہ مجھے بگت پرابلوم موجود ہوا تیاری کے دوران اور بہت سب لوگ بول رہے تھے تیاری مت کرو میری مطلب تھوڑا سب لوگ بول رہتے تمہاری ہائٹ نہیں ہے یہ نہیں ہے ќہو نہیں یوں تو مطلب لیکن میرا مطلب یہی جد تھا کہ میں مطلب جاؤں گی اور میری تیاری ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی دو ہزاری کیسے تیاری کر رہی تھی اور ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی تیاری اور سب ختم ہو گیا جب پاپا کل سام کو آئے تو بولے تمہارا ہو گیا میں بولی نہیں بہت مطلب بہت زیادہ دکھ ہوا اور جو مطلب کل کا ریاکشن تھا وہ ہم آپ کو کیا بتائیں بہت زیادہ مطلب مطلب بہت زیادہ ہم کل روئے سب لوگ بہت زیادہ پریسان تھے میرے مطلب ریلیٹیو میں جتنے لوگ تھے بڑا کل سب لوگ فون بھی کیے تمہارا کیا ہوا تمہارا کیا ہوا بہت زیادہ دکھ ہوا مجھے کی نہیں ہوا میرا اور بہت زیادہ مطلب کتنی امید نہیں تھی کتا زیادہ کٹ آف گیا تا زیادہ کٹ آف جائے گا کیونکہ مطلب اس بار پیپر بہت زیادہ ہار تھا نا آپ لوگ بتانا کی ہاتھ تھا کیجئے تھا سب لوگ کو پتا ہی ہوگا کہ کسی سبٹ میں جی ہے کسی میں ہندی کسی میں ریجننگ کسی میں مہت لیکن ٹپ تھا بے بنا لیکن اس بار امید اتنی نہیں تھی کہ اتنی اتنا زیادہ کٹاف جائے گا اور جتنا امید تھا سب ٹوٹ گیا کیا بتائیں آپ لوگ کو میرے گھر میں مطلب اتنا زیادہ امید تھا کہ سب لوگوں کو کیا بتائیں ممی بولتی تھی ہمیشہ ہے جب میں نمبر بتاتے تھے اب نا تو بولتے تھے کہ اگر کٹاپ کم جائے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو مطلب نہیں ہوگا تم ہمیں بولتے تھے کچھ بھی ہو جائے لیکن ان کا نام آئے گا پریتی کا نام آئے گا اور جو آپ لوگ میرے چینل پر میرے نام میرا نام دیکھ رہے ہیں مطلب جو میرا نام جوڑا میرا نام پریتی دربی دی ہے اور جو نام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور مینے رکھا تھا دوہ جار ایکیس من ٹھیک ہے لیکن سب سپنا ٹوٹ گیا کیا بتائیں آپ لوگ اتنا زیادہ امید نہیں تھا اس بار بہت محنت دو دو بجے رات رات بھر ہم پڑھائی کرتے تھے میں اور میری فرنڈ مطلب جب بات ہوتی تھی کبھی رات میں بات ہوتی تھی کبھی دن میں تو ہم لوگ پڑھائی ہی کرتے تھے میری فرنڈ کا نام گولڈی پدیا ہے مطلب جب ہم لوگ بات کرتے تھے کبھی کبھی مطلب پڑھائی کے وقت بات بات بھی ہوتی رہتی تھی تو وہ بول رہی تھی ابھی تک جاگ رہی ہو ابھی تک پڑھائی کر رہی ہو مجھے یاد ہے سنثنگ بارہ بجے ایک بجے دو بجے تک ہم لوگ سوتے تھے پڑھائی پڑھائی ہی کرتے تھے اور مطلب جو روجگار ویت انکیت مطلب روجگار ویت انکیت پہ جو مطلب کلاس چلی تھی ہم مطلب پورا کلاس ہم لیے تھے جب فروری میں اگزام ہوا تھا پوری کلاس ہم چاہے چھے گھنٹے مطلب چاہے چھے گھنٹا کا میرا تھا رہا ہو چاہے سات گھنٹا چاہے گیارہ گھنٹا ہم سب لیے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی میری مطلب محلق پہ پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی سب ختم ہو گیا کیا بتائیں امید تھی اب کی بار لگ رہا تھا کہ کچھ اچھا کروں گی کچھ اچھا کروں گی گھر پہ کچھ ریجلٹ کچھ لے کر آؤں گی خوشیاں لے کر آؤں گی لیکن سب ختم ہو گیا جتنی خوشیاں تھی سب سب خوشیاں گم میں بدل گئی کیا بتائیں آپ لوگ کل میرے آنکھوں سے آسوں نہیں بند ہو رہے تھے کل میری آنکھ آنکھ سوجی آئی تھی تھی اتنا روئی تھی کیونکہ اس بار امید اتنا نہیں تھا کہ اتنا جائے گا کٹاپ اور مطلب امید سے زیادہ کٹاپ چلی گئی ہے کیا بتائیں آپ لوگ باقی آپ لوگ اپنا بتانا کی کتنے لوگ کا سیلیکشن ہو گیا ہے کتنے لوگ کا سیلیکشن نہیں ہوا کتنے لوگ میرے طرح ہیں ادھر ادھر بٹک رہے ہیں ابھی ہمارے یہاں بہت زیادہ کنڈیشن کھراب ہے میں مطلب جس جس کنڈیشنяла سی میں تیاری کر رہے تھے مجھے نہیں لگ رہا تھا یہ مطلب میں تیاری کروں گی میرے بہت زیادہ میرے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بے raz塔 یا اپ لوگ کرتے ہیں یہ زیادہ کنڈیشن خراب ہے لیکن پھر بھی نہیں ہوا پتہ نہیں کہاں گلتی رہ گئی پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی سمجھ میں نہیں آتا باقی آپ لوگ اپنا بتانا ٹھیک ہے میری تو جو تھی ہم آپ لوگ کو بتائے دو ہزار اکیس میری تیاری چل رہی تھی تیاری اچھی خاصی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی جب اٹھارہ پھروڑی کو ایک جام ہوا اور مطلب ایک جام مو کا انسل ہو گیا سب کچھ ہوا اس کے بعد میں چھے مہینے کا ٹائم ملا اور مطلب چھے مہینہ مطلب اتنا زیادہ کیمتی تھا کیا بتائیں آپ لوگ کو اور لگ رہا تھا کہ مطلب چھے مہینہ اتنا جلدی نکل گیا آپ لوگ سوچئے گا کہ پتہ نہیں چلا چھے مہینہ مہینہ چاہے جتنی کرو کچھ بھی کرو لیکن جب قسمت میں ہوتا ہے تب ہی کچھ ملتا ہے یہ تو بات بالکل سکتا ہے یہ بات میں نے کل فیس کیا کہ ہاں یہ کہاوت سب لوگ بولتے ہیں کہ مہینہ سے سب بدلتا ہے لیکن قسمت بھی سب مطلب قسمت نہیں ساتھ دیتا ہے تو چاہے جتنا مہینہ کر لو نا کچھ نہیں ہوگا میں مانتی ہوں کہ مہینہ کرنا ضروری ہے اور مہینہ سے سب کچھ بدلتا ہے یہ بھی مانتی ہوں لیکن جب تک قسمت نہیں ساتھ دے گا تب تک کچھ نہیں بدلے گا ٹھیک ہے باقی آپ لوگ اپنا بتانا میرا تو یہ ہی سب چل رہا ہے کیا بتائیں آپ لوگ کو بہت زیادہ کل پریسان مہینہ تھی بہت زیادہ رو رہی تھی اور مہینہ تھی بہت زیادہ رو رہی تھی اور